اسلام علیکم جی ایک بری خبر آ رہی ہے کلمبو ٹیسٹ میچ سے پاکستان ورسل سللنگا کے درمیان آج دوسرے دن کا کھیل صرف دس اوورس والمشت میں رہا بارش نے سارا مزا کرکڑا کر دیا ہے اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بارش پاکستان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر سکتی ہے بکوز ایک اچھا بہت بڑا چانس ہے پاکستان کے پاس یہ میچ جیتنے کا بکوز پاکستان ایک اچھی سیچویشن میں ہے کلمبو ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے سللنگا کو پاکستان نے نیچے لگایا ہوا ہے ایک سو اٹھتر پر دو ہے پاکستان دو وکٹوں کے نقصان پر بارہ ننس کی لیڈ بھی ہو چکی ہے سللنگا کو پاکستان نے ایک سو چیاسر پر آؤٹ کر دیا تھا پہلی ایننگ میں جس کوئی سے پاکستان بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے لیکن آج بارش نے آ کر سارا مزہ خراب کر دیا بلکل بارش نے کھیل نہیں دیا صرف دس سور ہوئے پورے دن میں اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں بھی بارش کے کافی چانسز ہیں اور بارش پاکستان کی ہوپس کو ڈسٹروئ کر سکتی ہے کل تیسے دن کا کھیل ہوگا کل بھی بارش کافی بتائی جا رہی ہے آج بھی بارش ہوئی بارش ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے بعد جب بارش رکھتی ہے تو پھر پانی کو نکالنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے بیکوز بارش کی مقدار کافی تیسی بارش کافی زیادہ ہوئی جس کے ویسے گراؤن میں پانی کھڑا ہو گیا اور گراؤن کو سکانے میں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں جب تک آپ گراؤن کو سکھاتے ہیں تب تک پھر بارش آ جاتی ہے جس کے ویسے یہ میچ ہونا اب مشکل دکھائی دے رہا ہے حالانکہ اگر میں بات کروں اگر آج کے دن کو بھی ہم نکال دیں اگر پاکستان کو دو دن بھی ملتے ہیں دو سے دھائی دن دھائی بھی ناپتے ہیں دو دن بھی اگر ملتے ہیں تو پاکستان کے پاس کافی چانسیز ہیں کہ پاکستان اس میچ کو جید سکتا ہے لیکن پاکستان کو اب یہاں سے پھر تیز کھیلنا پڑے گا بارہ رنز کی لیڈ ہے عبداللہ شفیق اور بابر آزم کھیل رہے ہیں عبداللہ شفیق 87 پہ ناوٹ آؤٹ ہیں اپنی سینچری کے طرف گامزن ہیں بڑی اچھی نہیں انہوں نے کھیل لی بڑا اچھے temperament کے ساتھ کافی دیر بعد وہ اچھی نہیں کھیل رہے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اپنی سینچری مکمل کریں پاکستان کو اچھا platform دے پاکستان کے لیے اچھا کریں اور بابر آزم بھی چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ رنز کریں اور پاکستان کو میچ جتوائیں لیکن پاکستان کو پھر یہاں پہ تھوڑا اور تیز کھیلنا پڑے گا پاکستان نے اس میچ میں تیز کھیلنا ہے 4.5 کے رنڈیٹ سے پاکستان کھیل رہا ہے لیکن اب جیسی condition بن چکی ہے جیسی situation بن چکی ہے بارش مزا خراب کر سکتی ہے تو پاکستان کو اگر جب موقع ملے گا تو پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان نے جلدی سے جلدی رنز بنائے کوئی دو دائس ہو کے اگر پاکستان لیڈ کرتا ہے یہاں پہ تو پاکستان کے پاس اچھا چانس ہوگا سرلنگا کو ہرانے کا بکوز میرے خیال تو پاکستان کو ایک ہی بیٹنگ کرنا پڑے یہاں پہ ایک ہی بیٹنگ پاکستان کرے 4.5 تک نہ جائے ایک بیٹنگ میں ہی اسی پہلی ایننگ میں پاکستان لمبا تارگٹ دے دے سرلنگا کو اور اسی میں آؤٹ کرنے کی کوشش کرے بکوز ٹائم اتنا بچنا نہیں اگر کل بھی بارش آتی ہے پھر دو دن رہ جانے ہیں اس میں پاکستان پھر سرلنگا کو آؤٹ کر سکتا ہے پاکستان نے خود بھی بیٹنگ کرنی ہے تو میرے کیار سے بارش کافی کام خراب کر سکتی ہے ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہی انگلنڈ کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا بارش نے کل انڈیا کا میچ بھی ڈرو ہو گیا بکوز بارش آ گئی انڈیا بھی جی سکتا تھا انگلنڈ کے پاس پورا چانچ تھا کہ وہ ایشز اپنے نام کر سکے اس میچ کو ڈرو کر کے لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھیر آ کیا پاکستان کی امیدوں پر پانی پھیر گی بارش یہ اب وقت بتائے گا لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی امیدوں پر بارش پانی پھیر سکتی ہے کیونکہ جس طرح بارش ہوئی ہے جس طرح آندھی چلی تھی تیز ہوائیں چلیں کالی گھٹائیں چاہی ہوئی تھی اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دنوں میں بھی یہی سیچویشن رہنے والی ہے کلومبو میں پاکستان اور سری لنکا کا یہ میچ ڈرو ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک آر دن کا کھیل بچتا ہے تو پھر سری لنکا کا آس بھی پوری وہ صلاحیت ہے کہ وہ میچ کو ڈرو کر سکتے ہیں وہ پھر آؤٹ نہیں ہوں گے پاکستان نے بھی ابھی بیٹنگ کرنی ہے پاکستان کم از کم ایک دن تو ابھی بیٹنگ کرے گا کبھی جا کر پاکستان دائی سو تین سو تک اپنا ٹارگٹ پہنچائے گا اور پھر سری لنکا کو پاکستان نے آؤٹ کرنا ہے تو کافی کام خراب ہو چکا ہے لیکن میرے خیال سے آج کا درگر ہم نکال دیں اگر پاکستان کو دو دن بھی پورے مل جاتے ہیں تو پاکستان اس میچ کو جیت سکتا ہے پاکستان کے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ پاکستان اس میچ کو جیت کر سیریز کو دو زیرو سے اپنے نام کرے کیونکہ یار یہ سیریز بڑی ایمپورٹنٹ پاکستان کے لیے بارہ پچھلے میچ کے چوبیس پوائنٹ ٹوٹل پاکستان لے کر جائے گا ویٹی سی کی پوزیشن میں پاکستان اوپر چلا جائے گا پاکستان کے پھر آگے جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے لیکن اس ویٹی سی کے سائیکل میں پاکستان نے کافی میچز باہر کھیلنے ہیں اسٹریلیا میں کھیلنے ہیں سالسفرکہ میں کھیلنے ہیں وہاں پہ پاکستان کو مشکل ہو سکتی ہے اس ویسے یہ میچ یہ پوائنٹس کافی امپورٹن ہے پاکستان کے لیے پاکستان چاہے گا اس میچ کو جیتنا لیکن بارش کر سکتی ہے پاکستان کا کام خراب